بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مشتاق احمد سب طریفیں اللہ جلے شان ہوں کی جس نے ہم کو انسان پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور خالق ہے جس نے پوری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں فریڈم دیا کہ ہم ڈیسیجن میکنگ کر سکیں موضوعات جو ہے بہت خوبصورت موضوع ہے اس کے اوپر میرے ساتھ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئی یہاں پہ پاکستان کے ناموار اکرکٹر محمد یوسف صاحب ہیں ہمارے ساتھ چوری اکرم صاحب ہیں ہیڈ آف سما ٹی وی کے اور ہمارے ساتھ سب سے خوبصورت انسان جن کا پروگرام آج کل آپ کو پتہ دراما بہت مشہور ہوا ہوا ہے میں ان سب سے اس لیے تعرف کروا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور پورے پاکستان کے ہیروز ہیں اور حافظ عمران صاحب اینکر تھے مگر آج میں نے شروعات کی ہے اس کی شروعات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لمز کے سٹوڈنٹس ہیں جو اپنے پوائنٹ آف یو کو رکھیں گے تو جتنے بھی آڈینس سن رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کس طرف چل رہا ہے مسلمان آج نیچے کیوں جا رہے ہیں آج پاکستان کی جو کلچر ہے یا پاکستان کی نیشن ہے کیا ہمیں ایسی سلوشن نکالنی پڑے گی کیا ایسی چیزیں کرنے پڑے گی جس کے اوپر ہمارا مائنڈ سیٹ بہت پوزیٹیو ہو ہمارا اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے ہمارا ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے یہ دونوں جہانوں کی کامیاں بھی جیسے جیسے میں فر ایکزامپل پی سی بھی سے کھیلتا رہا ہوں پی سی بھی سے میرا کانٹریکٹ ہوتا تھا ہر جو بھی پروگرام ٹور کرتے تھے ہم تو اس میں ہمیں وہ ایک کانٹریکٹ لیٹر دیتے تھے جس کے اوپر ہم سائن کرتے تھے اب یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اور جتنے بھی ہمارے سلوڈنس ہیں کہ وہ سائن کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پی سی بھی will look after my everything from my traveling, my accommodation, my everything ایک مسلمان کو جب اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا ہے تو ابھی اس نے سائن کر لیا کانٹریکٹ جو کہ اللہ کا بڑا فضل ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے جس کو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیتا ہے اب اس کا کام کیا ہے کہ اللہ کے حکم ماننا اور نبی کے طریقوں میں چلنا ہے باقی ساری ذمہ داری تو اللہ کی ہے فلاتہ بھی وہ ہے، فلاتہ بھی ہو ہے زندگی اور موت کا مالک ہے، سانسوں کا مالک ہے ہر چیز کا مالک اور خالق وہ ہے جب کانٹریکٹ ان سے کر لیا ہے تو اب اللہ کے حکم نبی کے طریقوں میں ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ او فیو رکھیں گے سٹوڈنٹس اپنا مائنڈ سیٹ بتائیں گے ہمارے جو مہمان آئے ہیں وہ اپنا پوائنٹ او فیو بتائیں گے تو اس موقع کے اوپر میں سب سے پہلے حافظ عمران صاحب کی طرف جاتا ہوں حافظ صاحب یوش رمدہ شورت بہت شکریہ مشتاق عمد صاحب آپ کا بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے گفت کو سنی ہے مشتاق عمد صاحب کی آگے بڑھائیں گے نوجوان یہاں پر ہیں یہ اپنے بڑوں سے کیا توقع کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی خیال ہے کہ پاکستان کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے ان کی ترقی کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے یا یہ پاکستان کو کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں مشکلات ان کے لئے کیا ہیں آپ سے شروع کر لیں چلیے جی شروع کریں آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی ہے یا آپ اپنے اردگرد دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پسے ہوئے ہیں کہاں رکے ہوئے ہیں میرا نام شرینہ بیگ ہے اور میں ایک تھرڈیئر سٹوڈنٹ ایٹ لامز ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کافی کنفیوزڈ ہے آج کل کیونکہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ بہت اپوزنگ ہے شاید ہماری ویالیو سے موڈرنیٹی اور تریڈیشنلیزم کے درمیان ہم بہت بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سکسیس چاہیے تو ہمیں کافی ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور شاید فٹن کرنے کے لیے بھی تو بہت ساری اپوزنگ اپینینز کی وجہ سے ہم وی کنٹ میک اپار مائنڈز اور آپ کو ترائل این ارر سے سیکھنا پڑتے ہیں اور جتنی بہت ساری اپنیر بھی ہمیں کپٹلیس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ چیزیں اٹھا دسپوزل ملتی ہیں کہ شاید غلط اور سعی کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے مشکل بھی ہو جاتا ہے اور کیونکہ آپ اتنے یونگ ہیں اور آپ کو ایک بخصوصی سیٹنگ میک پوش کر دیا جاتا ہے جہاں آپ کا اتنا مسئل دنیا آپ کا اندیپینڈنٹ نہیں ہوتے پہلے سے تو آپ کیونکتی رہتے ہیں آپ شاید غلطیاں کر دیتے ہیں، ہم سٹیکس کر دیتے ہیں اور that's a harder way to learn rather than اگر آپ کے اوپر ایک اچھی guidance ہوتا ہے مدرات کمدر ہم ابحام کا شکار ہے confusion ہے بہت زیادہ آگے بڑتے ہیں چودری صاحب یہ نوجوان نسل اگر یہ سوچتے ہیں کہ confusion ہے مطلب ہم الجے ہوئے ہیں کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے تو یہ تو بڑوں سے آیا ہے نا چھوٹوں کی طرف confusion پھر بڑوں نے دی ہے نہیں بڑوں نے confusion نہیں دی بڑے اپنی پوری زندگی confusion میں گزار کے چلے گئے ان کی جو ذمہ داریاں تھیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں اگر انہوں نے نہیں نبھائیں تو نوجوان نسل جو ہے انہوں نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی وہ اسی confusion پہ کھڑے ہیں اور بدقسمت اس سے ہوا یہ کہ دنیا مادیت پرستی کی طرف چلی گئی ہے اور پوری دنیا میں commercialization بڑھ گئی ہے اور آج آپ کو نام و ماں باپ ملتے ہیں جو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں وہ بھی بچوں کو کیریئر اڈاپٹ کرنے کے لیے پوش کرتے ہیں جس میں مالی سہولتیں یا زندگی فینانس سے وابستہ ہو جاتی ہے وہ کردار کی جو ایک سب سے اہم جز تھا اس سے ہٹ گئے ہیں دین جو ہے سانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے پوری دنیا میں یعنی صرف اسلام کی بات نہیں میں کر رہا ہوں پوری دنیا میں religion اس وقت کہیں stand نہیں کرتا ہے مسلمان جو ہے نا یہ تو پھر practicing ہیں مسلمان آج بھی اپنے religion کو follow کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کے علاوہ باقی religions کو دیکھیں تو وہ تو اب practicing بھی نہیں رہے آپ Christianity کو دیکھتے ہیں اس کا وجود نہیں رہا ہے وہ ہر روز ایک نیا sect produce کرتے ہیں جو آپ کو اپنے دین سے دور لے کے جاتا ہے اور ان کے نزدیک یہ دنیا صرف آج تک ہی رہ گئی ہے اور شاید یہی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم after the death جو ہے اس belief سے کبزور ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم اپنے اس belief کو مضبوط کر لیں تو میرا خیال ہے نوجوان نسل کی غلط فہمی confusion دور ہو جائے گی ان کو یہ یقین ہونے لگے گا کہ یہ چالیس پچاس سال کا جو time span ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے یعنی میں اس پہ کسی ایک quote صرف share کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم سب کچھ کر کے جانے کے لیے کر رہے ہیں لیکن اپنے لیے کچھ کر کے لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم وہ کرتے ہیں جو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جا رہا ہے ہم اس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں جو ہمیں ساتھ لے کے جا رہا ہے اگر ہم اپنی زندگی کا یہ حصہ تیہ کر لیں کہ ہم اپنے لیے کیا کریں گے اور ہمیں اپنے لیے کیا چاہئے جو ہمیں after death ملے گا after death آپ کو کیا ملے گا جو آپ کی کردار سازی ہوئی ہوگی جو اللہ تعالی نے بنائی ہوئی ذمہ داریاں آپ کو پوری دی ہوں گی میں یہ جو تقدیر ہے نا یہ دونوں طرح سے آپ کو سپورٹ کرتی ہے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھے ہیں لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن میں اسی نوے فیصد ہیں بلکہ شاید میں اگر اسے کہوں تو نائنٹی فائی پرسنٹ فیصلے ایسے ہیں جو آپ کو اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اللہ تعالی نے آپ کے حوالے کر دی ہیں آپ کو اس میں صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا اختیار دے دیا ہے آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ دے دیا ہے آپ کو پابند نہیں کیا آپ کو سمجھایا ہے آپ کو گائیڈ کیا ہے تو نوجوان نسل کو اپنے راستے خود انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے انہیں ریسرچ پر بڑھنا چاہیے انہیں دین کی ریسرچ کو آگے بڑھانا چاہیے انہوں نے اگر یہ دنیا جیتنی ہے نا تو انہیں ریسرچ سے جیتنی ہے تو ریسرچ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہو سکتی ہے اگر یہ دین کو چھوڑ کے دنیا کی ریسرچ کریں گے نا تو یہ صرف سنگل ٹریک ہو جائیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں نام کیسے کمائیں گے اور نام کمانے کے لیے آج پیسہ ہے اور پیسے کے لیے پھر تمام مادیت پرستی کی طرف جاتے ہیں میرا خیال ہے نوجوانوں کو اپنا راستہ خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے آج جس طرح سے تربیت ہو رہی ہے نا اس میں فقدان ہے سمجھانے کا اس کو آگے لے کے بڑھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے